اللہ هو اللہ هو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران اسلام اللہ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اب ہم گناہگاروں پر خدا کی ایک عظیم رحمت اپنی تمام برکتوں کے ساتھ بارش کی طرح برسنے کو تیار ہے جس میں قرآن کریم جیسی راہ دائت اور معجزہ نازل ہوا وہ عظیم مہینہ جو تمام مہینوں پر فضیقت رکھتا ہے وہ عظیم مہینہ جو ہمدردی غمگساری کا مہینہ اور اخوت و بائیچارے کا مہینہ ہے وہ مہینہ جس کی اہمیت و فضیلت کے متعلق قرآنی آیات اور بے شمار حادث موجود ہیں بہت سے لوگ جو کل ہم میں موجود تھے آج نہیں ہیں اور کتنے ہی وہ ہیں جو آج ہیں کل نہیں ہوں گے نہ جانے کتنے ہی ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہوں گے اس لئے ہمیں اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے اوقات کی پلاننگ پہلے سے کر لینی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے اور ہم نیکیوں کو بٹور نہ سکیں گناہوں سے توبہ اور مغفرت حاصل نہ کر سکیں قرآن اور اس کے فہم سے دور ہو جائیں لیلت القدر جیسی عظیم رات سے محرومی ہمارے حصے میں آ جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے زد میں آ جائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لئے بددعا فرمائی کہ جو رمضان کو پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے عزیزان اگرامی اللہ کے نبی سے زیادہ کون سخی ہو سکتا ہے لیکن جب رمضان آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہواوں کی امانن صدقات و خیرات کرتے راتوں کو قیام کرتے اور اپنی سجدگہ کو آنسو سے بھگ ہوتے آج امت مسلمہ لہو لہو ہے خاص طور پر غزہ کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے تین مہینوں سے ان کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے ایسے میں ضرورت ہے کہ ہم بے قصوں کے دکھ اور درد کو محسوس کریں ان کے لئے دعائیں کریں جب بھی کوئی گھونٹ یا نوالہ حلق سے نیچے اترے تو ہمیں فوراً ان کے دکھ درد یاد آنے چاہیے کہ ایمان کا یہی تقاضہ ہے اے امت مسلمہ کہیں ایسا نہ ہو کی رمضان غفلتوں اور لاپرواہی میں گزر جائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں اللہ کریم ہمیں رمضان ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اسلاف نے گزارے ہیں آمین